بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل چھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل چھیک تھاک ہوں تو آپ سب لوگوں کو ہمائی ذائف سے بہت 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 بکڑے عید کی چاند رات مبارک اور حج بھی مبارک آپ سب لوگوں کو ہم سوچ رہے تھے کہ اس سال حج نہیں ہو سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور حسان ہے کہ حج بھی ہوا ہے اور ہم مسلمانوں کی دو تہوار ہوتے ہیں ایک بڑی عید اور ایک چھوٹی عید اور دونوں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے الگ ہی رہنکیں ہوتی ہیں رمضان کی رہنکیں کتنی مطلب بابرکت والی رہنکیں وہ الگ ہی رہنکیں ہوتی ہیں رمضان کی اس دفعہ جو ہے وہ ایسی پینڈیمک سیچویشن رہی ہے کہ کیسے حالات رہے ہیں رمضانوں میں لیکن اب یہ ہے کہ ریشو بھی کافی کم ہوا ہے اس سیچویشن سے لوگ باہر نکلے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی رہنک ہے بہار تو یہ میں یہاں پر یہ رات کا ٹائم ہے دھائی دو دھائی بجے کے خریب بچے مجھے کہہ رہے تھے باہر چلیں آج لاسٹ وک کے لیے آپ کو پتہ ہے سب نکلتے ہیں بکرائید پہ اپنے جانوروں کو لے کر تو میں نے کہا بس میں شیرکورما بنا لوں تو پھر ہم تین بطل چلیں گے جبران بھی نہیں چاہی تھے تو میں جلدی جلدی سے میں اپنے سارے کام میں پٹا رہی تھی سبتے پہلے میں نے یہ شیرکورما میں نے کہا ریڈی کر لوں اور پھر میں نے کہا تین بطل چلیں گے ہم تو آگے آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے تین بطل چلیں گے بچے کہنے لیں کہ چچی ہم تین میں سے جائیں گے تو میں نے کہا ہاں تین بطل چلیں گے آج تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ رونک ہوگی چانرات ہے تو بس ہم جو ہے وہ نکلے تھے لوگ مطلب لڑکے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ لاسٹ وک کے لئے لے کے نکلے تھے کچھ بھگا رہے ہیں دوڑا رہے ہیں ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ ویسے تو ہم بکرائیت پہ بہت نکلتے تھے بھائی آتا تھا اس کے ساتھ دور دور دیکھنے بھی جاتے تھے لیکن ابھی حالات جو یہ پینڈیمی سیچویشن کی وجہ سے بھی اتنا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن تھا کہ تھوڑا بہت نکلیں گے لیکن آپ کو پتا ہے میرے بھائی کا جو ہے وہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی تو ڈرائیف کرتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کتنا بھائی روڈوں پر ٹرافک ہوتا ہے تو اتنے ٹرافک میں تو خیر لے کے نہیں اور پھر بھائی کو بھی ریسٹ کرنا ہے تو بہرحال تو ہم نہیں نکل سکے تو بچے بھی بولے لگے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں نا میرا بھی میرا کام کافی رہ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی نکلیتے ہیں یہ ہماری موڈل تے دیکھیں ہماری موڈل اللہ بہت لیٹ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا بہت جی تو ہم یہاں نکلے باہر باہر بھائی کرانے کے لئے نکلے تھے اپنی اس بیل بچڑے کو تو جبران کے اور جیڑ ہیں ساتھ میں وہ بھی کہا ہے کہ کھانی بھی ہے بھائی میں ساتھ میں بھائی تو نہیں نا تو ہم لوگ نکلے لیکن بھائی سے تکروایا پھر بھائی سے پہلے ہی کبھی ادھر جا دی کبھی ادھر جا دی ہے تو مجھے لگا تھا ہم صحیح سے نا جان نہیں سکیں گے مجھے بہت ڈھر لگ رہا تھا تو میں جبران نے کہا بھائی اس کو آپ باندھیں اور ہم پھر پیدل واپ کر کے جائیں گے آگے میری امی کی طرف ہی نا تو میری امی کی طرف آگے ماشاءاللہ سے بہت بڑا جانور آئے تو امی کی طرف تو تھی پر میں دیکھ نہیں سکی تھی پر مجھے تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی آئے ہم ساتھ مل کر آئیں گے تو میں ابھی آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر آئے تھے یہاں رش بہت ہو رہا تھا جینسی جینس سے بہت ہی پیارا جانور تھا یہ جو ڈاک براؤن لائٹ براؤن اور جو بیچ آفائٹ کلر ہے بہت پیارا تھا تنہ پیارا کلر تھا اس کا لیکن بچارے جانور یہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں جانور سے چلا نہیں جاتا ہے یہ آفریدی کیٹل کا تھا جانور جوڑی تھی وہ تو بالکل نظر نہیں آیا تھا تنہا زیادہ رشت تھا تو ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت جانور تھا اور ہمارے ایڈیا کا سب سے ہیوی جانور تھا یہ فورٹی لیکس کی جوڑی تھی یہ نا تو لوگ دور دور سے دیکھنے آ رہے تھے بھائی مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا بچے تو جا چکے تھے ایک دو دفعہ دیکھنے لیکن میں نہیں گئی تھی تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا ابھی ہزمین بتا رہے تھے کہ یہ سب سے ہیوییسٹ جانور ہماری ایڈیا کا تھا لوگ اچھا ہمارے سامنے ہی لوگ آ رہے تھے تو میں نے کہا ایسی ہی آ رہے ہوں گے لیکن بہت رشتہ بہت دو دو سے لوگ دیکھنے آ رہے تھے اور بہت خوبصورت بس ان جانور کو یہ ہوتا ہے کہ بچارے ہیوی تو ہوتے ہیں خوبصورت بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے لوگ آئی رہے ہیں یہ گوٹس ہیں بس ہم واپس واپسی کی طرف ہو لیے تھے تو میں جبران کو جانا تک گھر جبران نے کہا میں گھر جا رہا ہوں تو پھر میں نہ پھنچیر سے کہا نہیں ہمیں آگے بھی لے کے چلے نا آگے اور جانور آئے تھے جنہیں ہم دیکھنے جا رہے تھے وہ جانور جو ہے نا واک کرانے کے لئے لڑکے لے کے جا رہے تھے تو بس پھر ہم آگے گئی نہیں ہم نے یہی پہلی دیکھا اور بس دیکھیں نا یہ چاند رات کی جو رہنکیں ہیں مطلب اید والے دن اتنا زیادہ ویران ہو جاتا ہے میں اید والے دن ہی وائس آور کر رہی ہوں بہت زیادہ ساندارٹہ ہو جاتا ہے بس یہ رہنکیں بس ہم مس کریں یہ پورا سال دزار کرتے ہیں ہم ان رہنکوں کے لئے مجھے تینی پسند ہے رہنکیں اتنی اچھی لگتی ہیں اور یہ اپنی بکرائی کی رہنک ماشاءاللہ سے ہمارے دو تہوار ہیں الحمدللہ اور بہت ہی اچھے ہمارے یہ تہوار ہیں ہٹو نا جھگا تو دے دے کچھ مارے گی پتا چلے گا ہٹو سونے دو نا کیوں رسٹرپ کر رہے ہو دیکھا دیکھا مزایا چلو 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 موسیقی دی تو اب ہم واپس گھر آ چکے تھے تو میں نے کہا میں اپنے شیر کو میں کو ڈش آؤٹ کر لوں اچھا میں تھوڑا سا یہ گاڑا بناتی ہوں جبران کو گاڑا گاڑا پسند ہے یہ ہماری امی کی بانتا ہے میں یہ سوٹرال میں بہت ہی پتلا لکھتی ہے سوٹرال میں نہیں میں نے بہت سا ہی جگہ دیکھا لوگوں کا مطلب کل چیپ ہوتا ہے کہ شیر کوئر میں میں ڈرائی فورٹ زیادہ ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اور سوئیہ کم ہوتی ہے لیکن جبران نے جب سے مطلب شادی کے بعد سے جب سے کھایا ہے تو وہیں سوٹرال سے فرمائش کر کے بنواتے ہیں یہ کہ میں بہت کم بناتی تھی وہ ہی بناتی تھی تو مجھے دے دیتی تھی لیکن اس دفعہ اس نے کہا تھا میں بناؤں گا تو لے رہے لیکن مجھے تھا کہ نہیں میں خود بناؤں گا آپ لوگ کی گھر میں بہت کھایا ہے اور میری جو چھانی ہے ان کو بھی اتنا پسند ان کو بہت کھایا ہے جبکہ میتھا نہیں کھاتی اور تو بس جو ہے وہ اور یہ جو ہے نا پھر رکھے رکھے اور زیادہ تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیسا کھاتے ہیں گرم کھاتے ہیں کہ ٹھنڈا کھاتے ہیں شیر کو میں بہت سارے لوگ ٹھنڈا کھاتے ہیں جب رانگو گرم پسند ہے میں سوشال میں ہی گرم کھایا جاتا ہے اور امی کی گھر ہمارے مطلب نورمال ٹیمپریچر کا جیسے نورمال ٹیمپریچر آپ نے باہر نکال کے رکھ دیا ہے فرچ کا نہیں نورمال ٹیمپریچر کا کھایا جاتا ہے اور سوشال میں جب جب کوئی آتا ہے اس کو تب تب گرم کیا جاتا ہے اور یہاں توبا کے وجودے تے چھے اور بس میں ابھی اپنے جو خانی کے جو ہے نا پیچر وغیرہ پر چرائی تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے تمہارے ہاتھیں کھڑائی کھانی ہیں مجھے تو اپنا لیٹ بناناتا مجھے فلاو بناناتا آج اتنا عجید سا لگا تھا عید والے دن کیونکہ ہم کبھی پینا ہمارے پرز پر قربانی ہوتی ہے اس دفعہ بھی ہمیں جانا ہے میری کھڑائی بن رہی ہے چھے بجے پیت ہو گئی تھی شکن کھڑائی میری کھڑائی ان کے فرسے کے لیے جانا ہے میں بنا رہی ہوتی اور تو آج ہم اتنا دیت سا لگا اپنا خانہ میرا بنے کا خرص دہیت سا بازے سے ماشر ساکھ جان کے درانانی اور دوب ہیں اب آلکہ اس سے کب ہو گئے ایک برا نماس باپنی حساب سے آتے ہیں تو پھر میں روم چاپ ہیں پیچی کوئیرہ ڈسرنگ تو بس تو اپنے کھڑائی بنا دوں تو رات صبح سارے دس بجے میں اٹھی تھی چاند رات والے جن اپنے کھڑائی بھی شیئر نہیں کیا کیونکہ کھڑائی نہیں کیا انشاءاللہ نو بجے لیٹی تھی میں دو ڈھائی گھنٹہ دیکھ کر آج میں نے ناشتہ بھی ہم نے اید والدین فرس ٹائم جہاں برایٹ چائے کا ہم نے بریک فرسٹ کیا ہے کیونکہ جو ہے وہ جبران کو ہیوی ناشتہ پسند نہیں اور میرے گھر میں ہمیشہ سے شروع اید کو پوری کباب کالے جیس ٹائب کا بندہ تھا اید والے تھے اور بکرائید پہ بریانی کالے جی مطلب بریٹ کو کونسپ نہیں ہے ہمارے اید پر تو بس آج میں نے جبران کو لائٹ پسند ہے بریک فرسٹ پہ میں نے کہا چلو پلاو تو بنانا ہے مجھے اور یہ میں یہاں پر بس سارے کام ہو چکے تھے بیٹ چیٹ چینج کرنی تھی اور یہ میں نے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی مانگوائی تھی الکرم سے مانگوائی تھی مجھے مجھے ملی تھی اور مجھے ملی تھی اور میں نے کھاڑی کی بھی لیے لیکن الکرم کا کپڑا بہترین ہے ایسا لگ رہا ہے سلک کی بیٹ چیٹ بھی جائی ہے میں نے بہت پیاری مجھے بیٹ چیٹ لگی کب سے رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو چینج کر دیں کشن وغیرہ چینج کریں ساری جو ہے وہ کلیننگ کریں اور اسی میں مجھے صبح کے ساتھ بج گئے سارے ساتھ بلکہ آٹ بج گئے پھر میں نے جو ہے وہ یہ میرا مرس چینج کر دیں بس یہ ایک لاسٹ رہ گیا تھا تو میں نے کہا یہ جبران کریں گے یہ میری حمت نہیں تھی بلیچ تک میں نے نہیں لگائی تھی تو اب سارے ساتھ ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں بلیچ وغیرہ لگا لوں فائنل تھوڑی سی شکل بہتر ہو جائے چھو لے کے آگے کام کر کر کہ آپ کو پتہ کیسی ہو جاتی ہے اور یہ میں نے اس کا ٹیبل کور بھی چینج کر رہا تھا کچن وغیرہ صاف کر اور جبران نے کپڑے وغیرہ پریس کریں پر جبران کو دوسرے پہنیں پر جبران صاحب نوٹ کے دوسرے کپڑے پریس کریں اور یہ ہمارا ٹرائنگ روم کہہ لیں لیونگ روم کہہ لیں کیونکہ ٹرائنگ روم والی سیٹنگ میں نے نہیں رکھی یہ صوفے وغیرہ میں نے ہٹایا ہے ابھی کچھ اٹھ سے پہلے ہی میں نے دیسیمبر یا جانویری میں ہی میں نے پہلے ٹائرز لگوایا تھے تو صوفے وغیرہ میں نے بھی ہٹا دی کیونکہ اس کا یوز بہت زیادہ ہے تو ہماری جانا میں نے فلور سٹنگ ہی کر دی تو بس یہاں پر میری پوری کلیننگ ہو گئی تھی اور سکون مل جاتا ہے عید والا دن در ساری کلیننگ ہو جائے مجھے تھا کہ میں ہٹکے کر لوں گی لیکن بس مجھے نین نہیں آتی جب تک کہ میری ساری صفائی دن نہیں ہوتی مجھے نین نہیں آتی تو خیر اب جو ہے وہ عید والا ولوگ آپ کو انشاءاللہ کل ملے گا یعنی آج کا ولوگ جو ہے وہ مجھے تیاری کرنی کھانا وغیرہ تو ہو گیا ہے اپنی نند کے خر جانے کی تیاری کرنی ہے ان کے اپورسے میں جانا ہے رات میں میری بڑے جیٹ کے اندعوت ہے تو وہ سب جو بھی ولوگ میں آج کا شوٹ کروں گی انشاءاللہ کل اپلوٹ کروں گی کل کوئی ولوگ نہیں آسکے گا کیونکہ کل ہمارے گھر ہے خربانی اور خربانی والا دن کیا حالات ہوتی ہے چھوٹا موٹا کلپ اگر ریکارڈ کر لیا بڑی ویڈیو کوئی نہیں آنے والی کوئی فل ڈے کی نہیں آئے گی کل میں ہی نندے وغیرہ بھی آئیں گی مطلب دن بھر سے یہی ہوتی ہیں وہ لوگ تو بس جو ہے وہ اسی بلیچ کے ساتھ میں اپنے ولوگ کروں گی ان اور آپ لوگ جو ہیں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب کی عید بہت اچھی گزرے ہم سب کی خربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کی عید کیسی گزری یہاں میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھٹ کے نیچے گر گیا تھا اور بلیچ اتنی ساتھ زیادہ بن گئی تھی کہ میں نے پیروں ہاتھ پہ بھی لگا لیا ورنہ میں لگاتی نہیں ہوں بس فیس پہ لگاتی ہوں تو ملوں گی اپنے نیکس لاغ میں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ